جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر جا رہا ہے یہ مہینہ پھر نہ جانے آئے کب معاف کر دے ہم تو مولا مصطفیٰ کے نام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ اب فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلغ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاو کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے پیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جیسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ذرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے کہ کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑھی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آدھ فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظوکا یا رسول اللہ انا ناصروکا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی حفاظت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلیے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا حضرت علی شہرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نمال پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شہرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُسْتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا لوگوں ربِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام میں کامیاب ہو حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شہرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تیمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں دوسرے وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شہرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جہاں میں مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان و مبارک کی شام دھلی تو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رخصت ہوئے سیابہ کے حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلی گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلی یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباز کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا عزاز دیا بڑی کرامات دی آپ فرمایا کرتے تھے میں نے چالی سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مسلحے پہ بیٹھ کے تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے کوئی بات کر لے تو سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا میرا نام لے گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ کو شیخ بہر و بر کہا جاتا ہے جب آپ نے میبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمائنا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو خوراسان کے جنگلوں میں مہین الملت و الدین اتائے رسول ہند الولی خاجہ مہین الدین اجمیری موجود تو وہاں اعلان کرنے لگے کہنے لگے گاؤس پاک صرف گردن پر کیوں آپ میری آنکھوں پر بھی قدم رکھیں میرے سر پر بھی قدم رکھیں اللہ نے ان اولیاء کو بڑا حساس دیا انہیں اللہ نے بڑی شان اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی آپ خاجہ مہین الدین سے پیار کریں آپ حضرت بھاولک نقش پان بخاری سے پیار کریں داتا علی اجویری سے پیار کریں آپ گاؤس پاک جلانی سے آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں ان کا تذکرہ سنیں اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلافہ لوگوں نے ایسا بار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی آپ چھوڑیں آپ ڈریٹ کتاب و سنت کو پڑھیں کوئی بھی نہیں جی کوئی ولی نہیں تو پھر وہ جو اتنی آیتیں وہ حدیثیں وہ سارا کچھ اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتی نہیں تو اس کا کیا مطلب آپ نے تو ملیا میٹ کر لیا سارا پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے اور حضرت عبودرگی فاری نے ارس کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمائے اللہ بڑا کریم ہے ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا سیکھتنا غوثِ عظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملہ علیہ کاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سونی نہیں اتنی غوثِ پاک کو اللہ نے عطا پر رب کریم نے انہیں درجہ دیا وقار دیا ان کی دعاؤں کو قبولیت دی اللہ نے انہیں عزاز کے ساتھ نوازا اللہ نے ان پر فضل فرمایا ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لئے مال کما کے لاتا غریبوں کی بھی مدد کرتا مدارس کی مساجد کی سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے وہ بھی بڑے درویش تھے وہ تاجر شیخ حماد کے پاس کیا کرتا کہنے لگا میرے لئے دعا کر دے میں جا رہا ہوں سفر کے لئے تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا استخارہ کیا صبح کہنے لگے نہ جانا تیرے مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا وہ بڑا پریشان ہوا حضور غوث پاک کے پاس گیا کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بیچ دیا ہے سمان میرا پڑا ہے جاؤں گا نہیں پیمٹ نہیں کروں گا ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا مربانی فرمائے غوث پاک نے مراقبہ کیا فرمائے تو جا اللہ خیر کرے گا تو جا اللہ خیر کرے گا مرید کا عمل کے یقین پیر کا عمل کے یقین چلے آپ فیسرہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا وہ گیا کہتا میں نے پیمٹ کی مال لیا واپس آیا گھوڑوں کا سفر تھا رستے میں رات کو ایک جگہ سویا خواب دیکھتا ہوں خواب میں ڈاک ہوا آگئے انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی خواب دیکھ گئے تو میری فٹا فٹ آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا سرپٹ گھوڑے دڑائے کچھ رات کو کچھ دن کو سویرے بغداد پہنچ گیا کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوگی میرے اچھے رہ دیکھا پریشان تو دیکھ کے مسکرائے فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے تیرا پیر بڑا شاندار ہے وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے عمر بھی بڑھ جاتی ہے مشکات کی حدیث ہے تیرمیزی میں بھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے عمر بھی لمبی ہو جائے